بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ہم شہری آرکھ ہمی پرٹھی لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ نا نظر ان پاکستان کی معاشی صورتحال ایسے بھبر میں بھسی ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے ممکن ہے کہ یہ نکل بھی جائے دوسری طرف پی ڈی ایم کی حکومت جاتے جاتے جو قانون سازی کر گئی وہ معورہ آئین نہ صرف صحیح بلکہ دالتوں کی حکم دھولی بھی ہے پی ڈی ایم کی بھی باری آئے گی طریقہ انصاف کے خلاف جو بہتار گرم تھا وہ تو جاری ہے لیکن سپریم کورٹ کا کردار اہم ہوتا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے آج نیب ترامیم کیس میں عمران ہاں کی درفاث پر پاکستان کا اہم ترین فیصلہ مکمل کر کے محفوظ کر لیا نیب کروامنین میں ترامیم کر کے کھرب اور بے کی مبینہ کرپشن میں ملوث لوگوں کو مبینہ طور پر این نہ رو دیا گیا تھا اور اس میں زیادہ تر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ اور دیگر لوگ شامل تھے بلا آخر عدالتوں پر ہی ہر قسم کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے ایسے لگ رہا ہے سیول ادارے اپنی ذمہ داریاں پورے کرنے میں نقام ہو چکے ہیں ناظرین سپریم کورٹ میں یہ کیس پندرہ ماہ تک زیر سماعت رہا پندرہ مہینے تک سپریم کورٹ میں نیب کورنین کا ترامیم کیس سماعت رہا اور حکومت ہر طریقے سے تاخیری حربیں استعمال کرتی رہی کہ جب تک چیف جسس عمر اطاب بدیالہ اس کیس کا فیصلہ نہ ہو اور ستمبر یا اکتوبر میں ہو لیکن بلا آخر اس کیس کا اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے ترونجہ سماعتیں ہوئی فیفٹی تھری سماعت ہوئیں جس میں تین رکری بینچ اسے سنتا رہا عمران ہاں کی جانب سے خواجہ حارس نے دلائل دلائل دیئے جبکہ حکومتی وکیل مخدوم علی خان نے حکومت کا موقف عدالت کے سامنے رکھا مخدوم علی خان صاحب کی زیادہ کوشش رہی کہ اس کیس کے بروقت فیصلے کی بجائے اتطاہیری حربیں استعمال لیے گئے وقت گین کیا جائے اور تاں کے کرپشن میں لوتھڑے ہوئے لوگ وہ کو بچایا جا سکے لیکن خواجہ حارس کے دلائل اور چیف چسر و عدلیہ پر ذمہ داری کا مظہرہ کیا گیا وہ کہ حکومت کی طرف سے آئین سے انحراف کرنا اور عدالتوں کا حکم نہ ماننا تو معمول بن چکا ہے پرویزلائی کوئی کی گرفتاری دیکھ لیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس کے واضح حکم کے باوجود انہیں پیش نہیں کیا گیا ماضی میں ایسی نظیریں نہیں ملتی اب سپریم کورٹ نے اس کیس کا جو بھی فیصلہ کرے گی لیکن عمرانہاں کی اس درواز نے نون لیگ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ان سیاستدانوں کو بے نقاب کر دیا ہے ان کے چورے پہ پردہ ہٹا دیا ہے کہ اوپر ایمانداری کا بڑی بڑی بلندوہ بالا دعوے اور نیچے مبینہ کرپشن کے داغی داغ مختلف چیروں پہ نظر آ رہے ہیں ان سب کے چیرے بے نقاب ہو چکے ہیں جنہوں نے نیب قوانین میں ترمیم کر کے فیور لی تھی اب نین قوانین میں ترمیم کر کے کیس ختم تو کرائے گے اگر سپریم کورٹ یہ حکم صادر کرتی ہے تو کیس وہی سے دوبارہ چلیں گے اور لگتا ہے اس دوران کچھ لوگ اور پاکستان سے بھاگ جائے اور جو بھاگے ہوئے دبائی اور لندن میں ہیں پاکستان نہ آئیں سپریم کورٹ کر یہ بھاری کم ذمہ داری ہے ایک طرف پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتیں اور انہیں مدد کار کرنے والے اور دوسری طرف آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہوگا سپریم کورٹ میں پیش کی جانے والی لسٹ جن لوگوں کو اس سے فائدہ دیا گیا کہ مطابق سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف پارک لینڈ ریفرنس اتصاب عدالت میں ترمیم کے بعد واپس کیا گیا سپریم کورٹ میں کی جانے والی لسٹ سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف جو پارک لینڈ ریفرنس تھا اس عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ اسی میں پچھلے دنوں نیب کی طرف سے ایک اپیل کی گئی تھی مریم نواز کا کیس ترمیم کرنے کی تو انہوں نے بھی یہ پلی لی ادالت میں کہ نیب ترمیم کے بعد نیب ہم یہ کیس واپس لیتا ہے اب نیب کی رپورٹ میں کہا گیا ترمیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں سابق صدر آصف علی زرداری کے علاوہ سابق وزیر اعظم شاہد اکان عباسی بھی شامل ہے اور دیگر کئی لیڈر شامل ہیں جو انکوائری اور انویسٹیگیشن کی سٹیج پر کیس تھے انکوائری اور انویسٹیگیشن کی سٹیج پر کیس تھے رپورٹ کے مطابق خرچید شاہ صاحب انور جمالی صاحب منظور قادر کاکہ مشہور نام انور مجید کے نیب میں مقدمند منتقل کیے گئے نیب کی ہی اپنی رپورٹ کے مطابق بتایا گیا کہ جیلی کاؤنٹ کے کیس کے مرکزی کردار خسین لوائی کا کیس بھی نیب کے دائرہ کار سے باہر ہو گیا ہے اس میں جو کرپشن کے امبار تھے اس کی تفصیلات بتاؤں تو دو گھٹے لگ جائیں گے ایک طرف روایتی سیاستدانوں کے کیسز ہیں اور دوسری طرف عمران ہاں ہے جو اس وقت سینکڑوں فوجداری مقدمت جن میں ایک بھی کرپشن کا کیس نہیں ہے فوجداری مقدمات کے ساتھ نیب کی انکوائری بھی بھگت رہے ہیں ایک طرف نیب اور وہ خربوں روپے کے مبینہ کیسوں میں ریلیف دے رہا ہے کہہ رہا ہے میرے اب دائرہ اختیار میں نہیں جا پارلیمنٹ نے ترمیم کر لیا دوسری طرف عمران ہاں پر مقدمات درج کرنے کی ریس لگی ہوئی ہے کہ پاکست دنیا کی گند بک و ورڈ میں نام لکھانا ہے کہ سب سے زیادہ مقدمت عمران ہاں بھوئے ہیں آج خواجہ حارس نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ عمران ہاں اگر نیب ترمیم کا سہارا لیتے اگر عمران ہاں نیب کورٹن کا دفاع کرنا مہت عسام تھا جیسے ماضی کے پی ڈی ایم حکمرانوں نے کیا لیکن عمران ہاں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ وہ نیب ترمیم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے نہ انہوں نے کرپشن کی نہ ہی کرپشن کا دفاع کریں گے اور نہ ہی کرپشن پر این ارو لیں گے وہ نہ ہی دیں گے اسی کی سزا آج وہ جیل میں کاٹ رہے ہیں اگر وہ کرپشن پر کمپرومائز کر لیتے پی ڈی ایم کے ساتھ تو آج وہ جیل کی سلاحوں کے بعد دیگر پارٹیوں کی طرح اپنی الیکشن مہیم چلا رہے ہوتے جو خود الیکشن سے فرار ہونے ہیں اسی حوالے سے عمران ہاں نے نیب میں حلفیہ بیان بھی جمع کروایا ہے اس سے ان کی بے گناہی بادی النظر میں سامنے آ رہی ہے چیف زیز نے سمات مکمل کرتے وقت واضح طور پر ریمارکس دیئے دیئے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ طویل عرصہ کیس سنا ہے ریٹائرمنٹ پر ہونے سے پہلے اس کیس کا فیصلہ سنا کر جائیں گے اور وہ ہر قسم کے دماؤ کو نظر انداز کر چکے ہیں اس کیس پر کیونکہ بہت کوشش کی گئی کہ اس کیس کا فیصلہ نہ ہو سکے چیز زیز نے اپنے ریمارکس میں واشگاف لفظوں میں کہا ہے ریفرنس حافظ کی وجوہات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قانون کا جھکاؤ کس جانب ہے چیز زیز نے کہا کہ واپس ہونے والے کیسز کے مستقبل کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں نہیں کہ یہ مقدمت دوسرے فورمز پر جائیں گے یا نہیں جائیں گے یا تلاشے گمشدہ ہو جائیں گے لیکن ہم سرکاری مال پہ اس طرح کی لوٹ مار برداشت نہیں کریں گے چیز زیز نے سوال اٹھایا کہ کیا جرم کے جراب بدلنے کے بعد جرم نہیں ہوتا قانون کو پچھلی تاریحوں کا نفاظ کا مقصد کیا ہے اگر قانون ایک ڈھائی ڈھائیڈ سال پہلے بنا تو پچھلی تاریحوں سے ماضی میں لوٹ مار کرنے والوں کو فیور کیوں دی گئی سزا پانے والے ملزم کہیں گے میری سزا ختم اور پیسہ واپس کریں ناظرین اس موقع پر اجازو لیسن اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی اہم رمارکس دیئے جس پر ایسا لگتا ہے کہ بادی نظر میں تین رکنی بینچ اس کیس میں فائدہ اٹھانے والوں کے لیے اس کیس کو ختم کر دے گا اور دوبارہ ملک کا خزانہ لوٹنے والے بیرون ملک جا کے موجے کرنے والے جیلوں میں آئیں گے اور ملک کا خزانہ واپس کریں گے اور یہ پیسہ گریب آدمی کی فلاو بے بود پر لگے گا ناظرین دوسری طرف نوے روز میں انتحابت نہ کرانے پر عدالتی فیصلوں پر عمل دنا ہونے پر وکلا نے پشاور سے تریق شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے یاد رکھیں کہ پرویز مشرف کو کسی سیاسی جماعت نے نہیں گھر بھیجا تھا اس وقت کی لیڈرشیپ پیپلز پارٹی اور نون لکھی ملک سے باہر تھی وکلا نکلے تھے اور پاکستان میں صحافیوں نے ہر اول دستے کا کیا اور اس ڈکٹیٹر کا مقابلہ کیا اور بلا آخر پرویز مشرف کو وہ سابق صدر کو اپنی بردی اتارنا پڑی اور حکومت سے خات دونا پڑے وہ بھی وکلا طریق اور صحافیوں کی جدو جہب کا ایک نتیجہ ہے جس کے ہیرو یقیناً وکلا برادری ہے اور آج وہ پھر ایک دفعہ آئین اور ملک میں عدالتوں کا اترام کے لیے میدان میں آ چکے ہیں کل لطیب خوزہ اور اتحضاز ایسن نے پریس کانفرنس میں وکلا کی طریق کے غاز کا اندیہ بھی دے دیا ہے آج پاکستان بار کونسل نے نو ستمبر کو ملگی ہرتال کی کال دی ہے انہوں نے کہا کہ نوے دن میں پنجاب اور کیپی میں الیکشن نہ کرا کے حکومت نے پہلے ہی آئین توڑ دیا ہے جمہوریت کو داگدار کر دیا یہ کیسے سیاستدان ہیں جو عوام میں جانے سے الیکشن میں جانے سے باگتے ہیں لیکن وکلا کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان بار کونسل ماضی میں بھی پی ڈی ایم کی موقف کی حمایت کرتی رہی ہے وکلا بھی تقسیم ہے لیکن اتضاد احسن اور سپریم کور بار کے صدر آبد زبیری اور دیگر سینکڑوں باروں نے وکلا کی ازادی کی تحریک اور قانون کو آئین کو پامال کرنے کے خلاف تحریک چلانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے اس لیے خیال رہے کہ وکلا تحریک کو شروع ہونے سے پہلے ہائی جیک کرنے کی کوشش نہ کی جائے دوسری طرف ناظرین نگران وزیر آدم نہایت قابل استعمال اعترام انوار حلق کاکرڈ صاحب نے آج فرمایا ہے کہ وہ کسی بھی طور پر الیکشن کم ہونے ہیں نوے دن آئین کا حکم ہے ایک دن کہتے ہیں ہم الیکشن کی ڈیڑھ نہیں دے سکتے کم ہوں گے جبکہ آئین کہتا ہے نوے دن میں ایک دن اوپر ایک گھنٹہ اوپر بھی کوئی بھی نگران حکومت نہیں رہ سکتی اب دیکھنا ہے بکلا برادری اور پاکستان کی شہری اور پاکستان کی عوام آئین کی بحالی کے لیے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کس ساتھ تک جدو جہد کرتے ہیں کہ جمہوریت کو ثبت آس کرنے والے بار بار لندن اور دبائی بھاگنے والے کیا اس مومنٹ کو روگ پائیں گے دوسری طرف بڑھتی ہوئی مہنگائی نے حکمرانوں کسی قسم کا رلیف دینے میں نقام رہ چکے ہیں اور بڑھتی ہوئی مہنگائی اس وقت ملک میں پورے ملک میں مظاہرے اور احتجاج اور شٹر ڈاؤن ہڑتوالے کی جاری ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ہو ناصر ہو پاکستان زندہ بھاگ